بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ایگ اور پوٹیٹو سے بہت زبردست سینڈوچز بچوں کے لنچ باکس کے لئے بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے تو چار سلائسز آپ نے بریڈ کے لے لینے ہیں اور ساتھ میں دو عدد آپ نے انڈے لے لینے ہیں انہیں ہارڈ ساپ میں بوائل کر لینے ہیں اور ایک عدد آلو لے کے اسے بھی آپ بوائل کر کے اچھے سی تھنڈا کر لیں اور مایونیز اس میں ہاف کپ کے قریب ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں سپائسز ایڈ کریں گے اس میں کالی مرچ آدھا چمچ اور آدھا چمچ کے قریب اس میں آپ نمک ایڈ کر لیں بس یہ تھوڑے سے مثال اس میں ایڈ کریں اور ساتھ میں بٹر اس میں تھوڑا سا ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم بریڈ کے جو ہارڈ ایجز ہیں انہیں ریموف کر لیں گے تاکہ اچھی سے کلین سی لوگ بریڈ کیا جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو تھوڑے ہارڈ والے ایجز ہیں انہیں ضرور ریموف کرنا چاہیے اس سے سینڈوچز کی لوگ بہت اچھی آتی ہے اب ہم انڈوں کو اچھے سے میش کر لیں گے فوک کی مدد سے تاکہ یہ ایونلی سمودھ سا ایک پیسٹ بن جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فوک کی مدد سے انڈوں کو اچھے سے میش کر لیا ہے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم نے جو آلو بوائل کیا تھا اسے بھی اچھے سے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل سمودھ سا ہم نے اس کو بھی میش کر لیا ہے اب ہم آلو اور انڈوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں کالی مرچ آدھا چمچ کے قریب ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس میں مایونیز ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک جو ہے پیسٹ سا بنا لیں گے تو آلو اور انڈے جو ہیں نا یہ بہت زیادہ ہیلدی ہیں بچوں کی ارلی ایج میں ان کی گروت کے لیے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے بعد آپ جو آپ نے مکسر بنایا ہے وہ ایونلی سپریڈ کریں گے بریڈ کی اوپر اور بسریں درمیان سے آپ کٹ کر لیں گے تو اتنا زبردست یہ سینڈوچ بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے بچوں کو آپ ضرور بنا کر دیں اور اگر آپ چاہیں تو شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بچے بڑے سبی سے یقینا پسند کریں گے امید کرتی ہوں کہ یہ سمپل سے سینڈوچز آپ کو اچھے لگیں گے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ